ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈی ایسیکس اسپلینڈر پلس میں گاڑی میسنگ ہونا بھار بھار جٹ کے کھا کے بند ہونا ایسی سمسیاں آ رہی ہے اس لیے ہم اس کے اندر فیول پمپ کا فیلٹر چینج کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم فیول ٹینک کو باہر نکالیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم ٹول بکس کو کھول لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ایپ آئی گاڑی میں فیول پمپ کا مین رول ہوتا ہے یہ گاڑی جب جب ہم گاڑی کا ٹوٹل نہیں دیتے ہیں تو یہ بند ہو جاتی ہے اور بھار بھار میسنگ کی پروڑم آ رہی ہے اس لیے اس کا فیول پمپ فیلٹر چینج کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم ٹنکی کو اس طرح لیٹ آنا ہے اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے پیٹرل ٹنک کا پائپ کا کپلر یہاں سے کھولتے ہوئے اس پائپ کو لگ کر لینا ہے وہ کھولنے کے لیے ہمیں ایک سیڈ سے خود نیچے کے ور دبانا ہے اور دیرے دیرے باہر کی ور کیچنا ہے آپ پیٹرل کی سائدہ سے بھی اسے دباتے ہوگے باہر کی ور نکال لیں گے اس کے بعد ہمیں آٹھ ایم ایم کے سکس بولٹ اوپن کرنے ہیں جو کی ایک ایک کر کے ہمیں لیوچ کرتے ہوئے کھولنا ہے جیسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ کھول لیں اس کے بعد ہمیں پیل موٹر کو اس طرح نکالنا ہے پھر کا پیلٹر یہ اٹکے گا تو آپ پیٹر کے سائدہ سے نیچے کی ور دباتے ہوئے باہر نکال لیں گے آپ اس کے حالت دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی پارٹیکل وغیرہ آ جانے سے یہ پیلٹر بلیک ہو گیا ہے اسی طرح آپ کھول سکتے ہیں اب اس پیلٹر کو ہمیں چینج کریں گے بیچ کچ کی سائدہ سے ہم فیول فیلٹر کی کلیم کو باہر نکال لیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہمیں خیل فیلٹر کو آج سے پرکیور اٹھاتے ہوئے دیرے دیرے سے ہی لاتے ہوئے اس کو باہر نکالیں گے اس سے سائدہ نہیں پورا باہر نکالیں اس پر طرح آپ بھی اس پیلٹر کو لگ کر لیں گے پورانے پیلٹر میں ایک آورنگ لگی ہوئے تھی ہے ہم اس آورنگ کو نئے میں اٹھا لیں گے اب ہم اس میں نیا فیول پیلٹر ڈالیں گے یہ پیلٹر ہمیں ایک سو ستر روپے کا اوڈزینل ملائے اس کو آپ جیسے نکالاتا ہوئے سے ہی لگا دیں اس کلیم کو اچھی طرح اندر ڈالیں پیلٹر کو پریس کرتے ہوئے کلیم ہاپس لگائیں جیسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ کو بھی لگانا ہے اب اس کو اس طرح سے اندر ڈالیں گے اور اس کو اس طرح رکھ کے اس کے سب بھی بول ایٹ ایم ایم کے ہاتھ کی سائدہ سکتیں گے اسی طرح آپ بھی ایک ایک کر کے ہم کو ہاتھ سے ٹائٹ کریں اس کے بعد آپ گھوٹی کی سائدہ سے انہیں سب کو ٹائٹ کر لیں اچھی طرح ٹائٹ کر لینے کے بعد اس کو ہم بائک پہ واپس لگائیں گے اور اس کے سب بھی کپلر اور چارکول کنیکسٹر کا بائک لگا کے اس کو کسد لیں گے اب ہمیں ایک ڈببہ لے کے پیٹرل ٹینک کے پائپ میں لگانا ہوگا اور اس کی پیر نکالنی ہوگی اس کے لیے ہمیں چابی کو اون اپ کرنا ہوگا ایک بار میں پیٹرل کم آیا ہے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں پھر دوبار افتا بھی اون اپ کر کے اپ کرنا ہوگا ایسا ہمیں تین چار بار کر لینا ہے اور پائپ کو ہم اس طرح اندر لگا دے گئے اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں اور جدہ سے زیادہ سپورٹ کریں دنے وال